موسیقی 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 آج کی رات کی نسبت سے ایک متضر پچاندترا اور ایک مجھے سیدزادی نے حکم کیا ہوا ہے نظرم کا مان کے اوپر چلسی میں مانتا ہے ایک ضرور پڑھنے باہت اگر بزین بنانے کے لیے ایک دو قطعہ میری حیات کا صادر چھلکنے سے پہلے میری حیات کا صادر چھلکنے سے پہلے میرے لبوں پہ بہتر کی پیاس رکھ دے میری حیات کا بہتر چھلکنے سے پہلے میرے لبوں پہ بہتر کی پیاس رکھ دے نہ رہوں گا چھوٹی سی جنت بنا کے تربت میں ذرا سی خاک شفا سامر بہتر کی پیاس رکھ دینا اور عزیزو عزم استقبال مہمانی بھی رکھ دینا زیافت کے لیے اسباب امکانی بھی رکھ دینا سنا ہے لحظ میں کربلا والے بھی آتے ہیں میری تربت میں تھوڑا سا نظر کا پانی بھی رکھ دینا میری تربت میں تھوڑا سا نظر کا پانی بھی رکھ دینا پاک شیفی کے حوالے سے کہ سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے سجا کے ہونٹوں پہ حیدر کا نام زینب نے ستم کا کر دیا قصہ تمام زینب نے ستم کا کر دیا قصہ تمام زینب نے جزید والا بھی کہتا نہیں جزیدی ہوں کچھ اس طرح سے لیا انتقام پہ اور سویرہ ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں لکھی ہے اس کے مقدر میں شام زینب نے سویرہ ہو نہیں سکتا ستم کی بستی میں لکھی ہے اس کے مقدر میں شام زینب نے اور اسی کے گھر میں بپا کر کے شیح حکام آتم کیا یزید کا جینہ حرام زینب نے کیا یزید کا جینہ حرام زینب نے ایک نظم جو مجھے حکم تھی اسی کے آخر میں آپ کو نظم تھوڑی سی لمبی ہے اسی کے آخر میں مسائد کے رضا اشار ہیں اسی میں میں بیوی کے مسائد بھی پڑھ دوں گا ساتھ جب ان کے مسئلے آئیں گے نظم کا انوان ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں بچوں کو وہاں تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے ماں اور فکر میں بچوں کی ہر دم یوں گھلی جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بھی پوڑی نظر آتی ہے ماں اور اڑتی ہے خود تو حسرتوں کا بوسیدہ کفن اور چاہتوں کا پیرہن بچے کو مگر پہناتی ہے ماں جن جن کی ماں سلامت ہے نا یقین کرو کہ تمہیں چاہیے اگر ماں یہاں ہے تمہارے پاس تو اس کے پیروں کا بوسا لے جن کی ماں اس وقت جوارِ معصومین میں ہے ایک تربت اپنے خیال میں بنا کرنا اس کے پیروں کا بوسا لینا کو اس نے بلائے علی اور غمِ شبیر تجھے دیا اور ایک ایک حسرت کو اپنی عظم و استقلال سے آسووں سے غسل دے کے خود ہی دفناتی ہے ماں اور بھوکا سونے ہی نہیں دیتی بچوں کو کبھی جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کے لاتی ہے ماں جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کے لاتی ہے ماں اور ہٹیوں کا رس پلا کے اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں کتنی ہی راتوں کو اور جب کھلونے دھو مچلتا ہے کوئی اپنا پھول تو آسووں کے ساتھ پر بچے کو بہلاتی ہے ماں آسووں کے ساتھ پر اور مفلسی بچے کی زد پر جب اٹھا دیتی ہے ہاتھ جیسے مجرم ہو کوئی اس طرح شرماتی ہے ماں اور روح کے رشتوں کی گہرائی تو دیکھئے چوٹ لگتی ہے ہمارے تو چلاتی ہے ماں اور جن کو پالا تھا پر آئے گھر جن کو پالا تھا پر آئے گھر پکا کر روٹیاں اُف انہی بچوں پہ ایک دن بوجھ بن جاتی ہے ماں اور ڈگریاں دلوائیں جن کو اپنے ارماں بیچ کر اب انہی کی بیویوں کی جھڑکیاں کھاتی ہے ماں اور جن کو فرصت ہی نہیں ان کی خوشی کے واسطے زندگی میں جانے کتنی بار مر جاتی ہے ماں اور کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں اور برف جیسی سرد راتوں میں کبھی یوں بھی ہوا بچہ ہے سینے پہ خود بھیگے میں سو جاتی ہے ماں اور زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں جب بہت یاد آتی ہے ماں اور پیار کہتے ہیں کسے اور ماں کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا ہاتھوں پہ قرآن لیے آنگل میں آ جاتی ہے ماں اور دیکھے بچے کو زمانت میں امام رضا پاک کی سامنے جب تک ہے وہ ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں لے کے باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں اور دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں ریت پہ مچھلی ہو جیسے ویسے تڑپاتی ہے ماں شاہی شہر سننا میر بھائی کہ مرتے دم بچہ نہ آئے اگر پردیس سے مرتے دم بچہ نہ آئے اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں باگ مر جانے کے بعد پھر بیٹے کی حدمت کے لیے بھیس بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں جب جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو دکھ دکھ کے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دن تھکن بیہ کے بیٹے کو جب گھر بہو لاکی ہے ماں چین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی پیار سے بیٹی بنا کے جس کو گھر میں لاتی ہے ماں پھر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹا بیٹی یا بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے ہو جاتی ہے ماں ہم نے تو یہ بھی نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد جب دیا ہی نہیں کچھ تو ہم نے کیا کھاتی ہے ماں بیٹا کتنا ہی برا ہو شاید بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑوسن کے حضور ظرف کو دیکھو کہ پھر بیٹے کے گھن گاتی ہے ماں ظرف کو دیکھو کہ پھر بیٹے کے گھن گاتی ہے ماں میر بھائی شاہد بھائی یہ بسرہ آپ کی نظر کہ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان یا علی بچہ پکارے تو در پہ آ جاتی ہے ماں جانے کیسا ربط ہے جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان یا علی بچہ پکارے تو در پہ آ جاتی ہے ماں گمراہی کی گرد جم نہ جائے میرے چاند پر پارش ایمان میں یوں روز نہلاتی ہے ماں اور اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح ایک پانچ بارہ چودہ روز رٹواتی ہے ماں اور پوچھتے ہیں قبر میں آ کر یہی مبشر بشیر پوچھتے ہیں قبر میں آ کر یہی مبشر اور بشیر گود کے پالے کو جو بچپن میں یاد کرواتی ہے ماں دوڑ کر بچے لپڑ جاتے ہیں اس روح مال سے لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں دوڑ کر بچے لپڑ جاتے ہیں اس روح مال سے لے کے مجلس سے تبرک گھر میں جب آتی ہے ماں عمر بھر غافل نہ ہونا ولائے علی اور ماتم شبیر سے رات دن اپنے عمل سے یہ سمجھاتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے عشقوں کے لئے جنت سے آ جاتی ہے ماں ان کے عشقوں کے لئے جنت سے آ جاتی ہے ماں اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا عدا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں اور عمر بھر رکھے رہی سر پہ ضرورت کا پہاڑ کھ گئی سانسے تو اب آرام فرماتی ہے ماں دھر میں پہلی عید آئے جب کبھی ماں کے بغیر جیسے بچے کو کھلونا ایسے یاد آتی ہے ماں یوں تو ملنے کو گلے ہر ایک سے ملتے ہیں ہم عید کی خوشیاں سب اپنے ساتھ لے جاتی ہے ماں اور ہر خوشی قربان کی جن کی خوشی کے واسطے یاد میں اپنی انہی بچوں کو اب تڑھ پاتی ہے ماں اور گودی کے پالے گودی کے پالے ہوں سے عید کو ملنے کے لیے آنسوں کی شکل میں آنکھوں میں آ جاتی ہے ماں اور مقصد سرور کو دے کر پاس بانے کربلا مقصد سرور کو دے کر پاس بانے کربلا بارگاہ سیدہ میں پھر پلٹ جاتی ہے ماں دعفہ بلائے علی کا آغوش کے پالوں کو دو دوسری ماں کو یہ پیغام دے جاتی ہے ماں اور ہر زمانے میں یزیدوں کو مٹانے کے لیے ہر زمانے کے لیے ایک مختار دے جاتی ہے ماں اور تربیت پائے جہاں لشکر ایمام آسر کا قوم کو وہ درکسگائے علم دے جاتی ہے ماں ارے سیدہ ملنے کو خود آئیں کنیز خاص سے چھوڑ کر جوا دیا جب قبر میں آتی ہے ماں تو بھول کر دینا تو بھول کر دنیا کے سب رنج و غم بھول کر دنیا کے سارے رنج و غم بے اختیار فاطمہ زہرہ کے قدموں سے لپڑ جاتی ہے ماں ارے نامہ اعمال لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں پیچھے پیچھے فضہ کے جنت میں جاتی ہے ماں پرے ایسی ہی چاہیے ایسی ہی ماں کے ہے قدموں تلے جنت یوں تو کہنے کے لیا ہندہ بھی کہلاتی ہے ماں اور جاتے جاتے بیٹے سے بس یہیں سمسائے اور میری نوبری تمام کہ جاتے جاتے بیٹے سے پھر گلے گلے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن باہوں میں پھیلاتی ہے ماں اور جس میں ماں سوتی تھی اس حجرے کو خالی دیکھ کر جیسے پیاسے کو سمندر ایسے یاد آتی ہے ماں اور یاد آتا ہے شبِ آشور کا کڑیل جوان آہ کہ جاری شہادت ایک روایت سے جنابِ زینب سلام اللہ علیہ کی ہے لیکن زینب سلام اللہ علیہ کے مسائب صرف بی بی کے مسائب پڑنا نہیں ہے اس میں ایک پوری کربلا کے مسائب ہے یاد آتا ہے شبِ آشور کا کڑیل جوا جب کبھی الجی ہوئی ذلفوں کو سلجھاتی ہے ماں اور اللہ اللہ اتحادِ صبرِ لیلہ اور حسین شاہ جی اللہ اللہ اتحادِ صبرِ لیلہ اور حسین باپ نے کھینچی سنا اور سینی کو سہلاتی ہے ماں باپ نے کھینچی سنا سینی کو سہلاتی ہے ماں اور سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پہ رات بھر اونوں محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں یہ بتا سکتی ہے بس ہمیں جنابِ ربابِ خستہ تن کس طرح بنشیر کے بچے کو بہلاتی ہے ماں اور باپ سے بچے بچھڑ جائیں اگر پردیس میں کربلا سے پابندے رسن ڈھونڈنے خوفے خود آتی ہے ماں اور جب تلک یہ ہاتھ ہیں آقا زادیاں بے پردہ نہ ہوں ایک جری بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں اور سامنے آنکھوں کے نکلے گھر جہاں بیٹے کا دم زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں اور شمر کے خنجر سے یاسو کے گلے سے پوچھئے شمر کے خنجر سے یاسو کے گلے سے پوچھئے ماں ادھر موں سے نکلتا ہے ادھر آ جاتی ہے ماں اور قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم شمر کے خانے میں کوئی جو مر جائے بچی یتیم بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں اور اس کی غربت پر درو دیوار بھی رونے لگے ادھر جلے کرتے میں جب بچی کو کفناتی ہے ماں ایک بچہ کربلا میں تو ایک بچہ شام میں گودی خانی 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 خر کو آ جاتی ہے ماں ارے زندگی بھر دوپ میں بیٹھی رہی امہ رباب زندگی بھر دوپ میں بیٹھی رہی امہ رباب دوپ ہی میں ایک دن رو رو کے مر جاتی ہے ماں گھر سے دو بچے تو کوفے تو گئے بابا کے ساتھ اور دو بچوں کو اپنے ساتھ کربلا لاتی ہے ماں پوچھتی ہیں جب رکیہ بھائیوں سے اپنا حال کچھ نہیں کہتی زبان سے بس عشق برساتی ہے ماں چار بچے مر گئے شوہر کا سایا بھی نہیں پوک سے ہی اٹھتی ہے جب دل میں تو چلاتی ہے ماں جانے ان عشقوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے جانے ان عشقوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے لے کے ایک رومال ہر مجلس میں چلی آتی ہے ماں کسی عالم نے دیکھا نا امام حسین اللہ اسلام سے دیکھا تینوں سارا زخم دل دن چھلی ہے میں تیرے آنسوں کی قبیت بتا رہا ہوں جب دوسرے دن اس نے دیکھ رہا امام مزلہ کربلا کو سارے زخم ٹھیک ہیں صرف دو زخم باقی ہیں عالم نے خواب بھی ہاتھ جو کہا مالا ہم تو آپ کا سارا بدن زخموں نے چل لی ہے کہا کل میری باق میری مجلس میں گئی تھی میرے یعنی اللہ نے ان کی آنسوں کیا کر کے لائی ہے تاکہ اس نے میرے چسن سے لگائے یہ آنسوں میرے زخموں کا مرہم ہے اس نے ہاتھ جوٹے کہا مالا کو یہ دو زخم کہا یہ تم قیامت تک بھی روتے راؤنا کہ یہ دو زخم نہیں ٹھیک ہوں اللہ نے کہا یہ جو میرے سینے پہ زخم ہے یہ علی براکبر کی پرشی کا لگائے اور یہ جو میرے ماتے پہ زخم ہے یہ زینب کی چادر کا لگائے کہا نہیں نشکوں سے اس کو کس بلعاقہ پیار ہے لیکن کرو مال ہر مجلس میں چلی آتی ہے ماں اور پسنیاں پکڑے ہوئے روزیں حساب آتی ہے ماں آج مجھ کو چاہیے انصاف خوب چلاتی ہے ماں ارے کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے اے پروردگار عرش کا پایا پکڑ کے ایسے چلاتی ہے ماں ارے ایک کرتہ خوب بھرا اور دو کٹے بازو لیے مرسیہ پڑتی ہوئی پیش خدا آتی ہے ماں ارے اہل محشر چیغ اٹھے اصغر کا لاشا دیکھ کر اہل محشر چیغ اٹھے اصغر کا لاشا دیکھ کر تین فل کا تیر جب گرتن پر دکھلاتی ہے ماں تین فل کا تیر جب گرتن پر دکھلاتی ہے ماں اور بیٹھ جاتی ہے دھر فردوس پہ زینب کے ساتھ پہل جنت میں عزاداروں کو بھیجواتی ہے ماں ارے داخل فردوس جب ہو جاتے ہیں اہل عزا تب کہیں جا کر رضا توڑا سکوں پاتی ہے ماں محشر ہو گئی نوکی تمام ایک مسیبت سنو مسیبت اس بی بی کی جو ذات خدا کی ذات ہے نام ہے زینب نام ہے زینب باپ کی زینت بس میں نے یہی سنانے جب بی بی دنیا میں آئی تو محصوم نے سلام کیسے کیا اس بی بی کو جو اللہ کی زینت کی زینت ہونا اسے رانا کہتے ہیں آئی بی بی اس دنیا میں رسول نے ہاتھوں میں لیا اسلام علیکہ یا شریکت حسین حسین کی شریکت علی نے ہاتھوں میں لیا کہا اسلام علیکہ ام المسائب اے مسائب کی ماں جب سیدہ نے ہاتھوں میں لیا علیہ السلام نہیں کیا سیدہ نے کبھی ہاتھ چونگے شروع کیا کبھی گردن کا بوسر لینے شروع کیا کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی پشت پہ بوسر لینے شروع کیا ہاں کربلا بعد اصل کربلا شروع ہوئی ہاں 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 شاہ جی کربلا اپنی جانب مصائب ہے لیکن یہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں مجھ سے بہت لاکھوں درجہ بہتر پڑھنے والے ہیں ان سے کبھی پوچھنا کیا کیا مظالم تھا اے ظالموں ایک ظلم مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ زینب پہ جو ظلم ہوئے سنا سکتی شاہدی کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے مدینہ زینب سارے وقت میں سوئی نہیں ہوں نہ مجھے تاریخ کی کتابیں کہیں پہ بھی ملا ہو کہ کسی بچے نے پانی مانگا ہو پاستا اور نہ کبھی زینب سوئی ایک مکام پہ آکے کافلہ رکا شہر بھالا ان نے ایک شکی کو تازہ نہ دیا تھا اور کام صرف اس کا تھا کہ زینب سونے نہ پائے شاہدی دھوک میں بیٹھ گیا یہ کافلہ ملون سارے سایہ درد رختوں میں بیٹھ گئے ایک درخت کے ساتھ جب یہ سارے بیٹھ گئے بی بی نے آنکھیں بند کی سوئی نہیں جو ہی آنکھیں بند کی نہ تو اس ملون نے جب دیکھا کہ زینب نے آنکھیں بند کی ہے وہ سمجھا کہ زینب سو گئی ہے بشاہی وہ ملون آیا آ کے اس نے عجرِ انصالت دینا شروع کیا ہاتھ میں اس کے تازہ نہ اور اس نے عجرِ انصالت دینا شروع کیا شام کے بازار سے واپس آئے رہائی ہوئی مدینہ آئے جب قبرِ رسول پہ آئی نا زینب تو ایک مرتبہ گر پڑی کل سونے کا سلام نہیں کرے گی چاہیے میرا دل کہتا ہے کہ رسول قبر سے باہر آئے ہوں گے کہا ہوگا آئی در آ بیٹی زینب میرے سنینے سے لگ مجھے بتا کیا ہوا زینب کچھ نہ بولی رسول نے کہا زینب مجھے اپنی ایک مسئیبت سنا کہا بار نانا میں سب کچھ بھول جاؤں گی لیکن مجھے ایک مسئیبت نہیں بھولتی کیا مسئیبت اس نے کہا نانا جب بھی میں اونٹ پہ جاتی تھی اور میرے سامنے سے علی اکبر کا قاتل گزرتا تھا وہ مجھے دیکھ کے مسکلاتا تھا کہاں گیا تیرا عباس اللہ اپنے عباس کو جس کے اوپر تیرے پرتوں کو ناز تھا موسیقا 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 موسیقی